جیسے بھی یہ دیکھو ایسا ہے کہ جوڑی شریع جو ہے نا وہ قانون سے بندی ہوئی ہے پروسیجرل لاؤس سے بندی ہوئی ہے اس کو آئی پی سی دیکھنا ہے سی آر پی سی دیکھنا ہے ایویڈنس ایک دیکھنا ہے دنیا پر کے قانون نے جب کو دیکھنا ہے جس کے بیسیس پر وہ فیصلہ کری گی ٹھیک ہے نا اگر وہ اپنے مند سے فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جوڑی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جوڑی شریع نے سزا دے دی وہ قانون سے بندی ہوئی ہے رول آف لاؤس سے بندی ہوئی ہے لیکن ایگزیکیٹیو جو ہے نا وہ کبھی کبھی ایڈمیسٹریٹیو کنوینینس کے لیے یا میجورٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا پیس بنانے کے لیے یا کسی کو ایک اندر چانس دینے کے لیے بیونڈ جوڑی شریع جا کے اپنی ایگزیکیٹیو پاور کو یوز کرتا ہے اور یہ پرڈنگ پاور جو ہے اس کی ایگزیکیٹیو پاور میں ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی ایگزیکیٹیو پاور ہے جس میں وہ پوری طرح سے ماف کر سکتا ہے جو بھی پوری طرح سے ماف کر سکتا ہے دوسرا کوئی بھی چاہے وہ مرڈر ہی کسی نے کر رکھا کسی کو فاسی کی سزا دے رکھی ہو تو وہ بھی ماف کر سکتا ہے کومیٹیشن کر سکتا ہے سزا کا نیچر چینج کر سکتا ہے کومیٹیشن میں ریمیشن کر سکتا ہے سزا کا نیچر چینج کیے بینہ اس کی ٹیوریشن کو کم کر سکتا ہے جیسے پان سال کی سزا ہے تو دو سال تک کر دیں اس کے علاوہ ریپرائیپ ریسپائٹ کر سکتا ہے کسی سپیشل کنڈیشن میں اس سزا کو کم کر دیں جیسے پریٹنین ویومن ہے تو اس کو سزا ملی ہوئی ہے تو اس کو کم کر دیں یا اسی طریقے سے ریپرائیو ہے اگر سزا کسی کو ملی ہوئی ہے ملہب پارڈن اس کو پارڈن یا کمٹیشن کرنے سے پہلے اگر وہ پہلے کیلئے ریشت دیتا ہے اس کو کی رکب میں بتاؤں گا سوچکا تو اس کو جو ہے بولتے ہیں اس کو جو بولتے ہیں ریپرائیپ میں نے پانچ آپ کو پانچ آپ کو پانچ جو ہے آپ کو پارڈنگ پاورز بتائیں اور یہ پارڈنگ پاور جو ہے پریزیڈنٹ اور گورنر دونوں کے پاس ہے لیکن پارڈنگ پاور جو اس سیGGریز پاس ہے وہ گورنر کے پاس نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھنے چاہیے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گے آگئی ہیں سمجھ میں اب دیکھیں اس کے بات بہت بڑی ہیں اچھا کوششن ہے دیکھو ایسا ہے کہ آدمی مر جائے کوئی بھر نہیں پڑتا ہے سمجھ رہو پوزیشن تو ہے نا اور اس پوزیشن پہ جو بندہ بیٹھے گا تو وہ پریزیڈنٹ ہے وہ جتنی پاور پریزیڈنٹ کی تھی وہی پاور اس کی بھی ہے سارے پاور انجوائی کرے گا سیلری بھی اتنی ملے گی راجپتی بھون بھی ملے گا اچھا اس کے بعد میں اگر وہ وہی چیپ جسٹس ہو تو وہ پاور انجوائی کرے گا سارے کام وہ کرے گا اگر وہ نہ ہو سینئر موچ ججز کر رہا ہو تو وہ بھی کرے گا ٹھیک ہے نا سمجھ گئے بات تو پوزیشن آدمی سے نہیں چلتی ہے یہ جو کونسٹیوشن پوزیشن ہوتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے ایکچول میں نا آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے صحیح بات تو یہ تمہارے کسی نے ایک بہت اچھا مطلب بہت بڑا سینئیٹر تھا بہت بڑا فلاسپور اور بہت ہی ادمنسٹریٹر تھا بہت بڑا امیارکا کا بہت بڑا ادمنسٹریٹر تھا تو اس کو نا ایک دن وہ ایک مگ لے رکھا تھا کافی کا اس نے اس پیچ دینے جایا تھا اس پیچ دینے کے لئے اس کو بلائے گیا تھا اور وہ مگ لے کر وہ مسکرہ رہا تھا بہت اچھے سے مسکرہ رہا تھا کافی پیتے ہوئے کافی کا مگ لے کر مسکرہ رہا تھا اور مسکراتے ہوئے اس نے اپنی سپیچ میں کہا کیارج میں نے بہت امپورنٹ لیسن سیکھا اپنی زندگی کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ لاشٹ یئر پچھلی سال جب میں چیف سیکریٹری یعنی ڈیفنس سیکریٹری کے پوشت پہ تھا جائے تو ڈیفنس سیکریٹری کے پوشت پہ تھا مجھے ان لوگوں نے بلائیا تو مجھے بزنس کلاس کے ٹکٹ بھیجی دو بندے مجھے ریسیب کرنے کے لئے ائرپورٹ پہ تھے انہوں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے مجھے بیٹھایا گاڑی میں لے کر آئے اور پھر میرے لئے ایک بہت بہترین کوئی کپ ہوتا ہے برینڈڈ کوئی کپ تھا اس میں کافی سرب کی گئی اور میں نے پھر اس کو سپیچ ڈلیور کی آج سیم ایک سال بعد میں ریٹائر ہو جگا ہوں پھر مجھے بلائیا گیا تو میں خود آیا ایکونومی کلاس میں مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا گیا آئے گیا اور کوئی مجھے ریسیب کرنے کے لئے نہیں تھا میں خود آیا اور کافی جب میں نے مانگی تو مجھے اشارہ کر دیا گیا کہ وہ کافی مسین لگی گیا آپ کافی لے لیں اور جو نارمل کپ ہوتا اس ٹائم مجھے ایک سب سے بیسٹ کپ جو ہو سکتا تھا امریکہ کا وہ ملا تھا اور آج مجھے ایک نارمل کپ میں میں نے خود کافی لیا میں انسان وہی ہوں ایک سال زیادہ ایکسپیئینچ ہوں لیکن میں اس پوجیشن پہ نہیں ہوں تو وات ماترز اگر وہ میری ہے ہوتی تو آج مجھے وہ ویلیو ملکہ اس نے بولا کہ میں وہ برینڈڈ کپ کبھی ڈیزر بھی نہیں کرتا تھا میں ڈیزر کرتا تھا یہ کپ جو مجھے ملا ہے جو میں آج پی رہا ہوں ایکچل میں میں یہ ڈیزر کرتا تھا از اپرسن وہ پوجیشن تھی جو ڈیزر کرتی تو دہا رکھئے ہمیں سب پوجیشن کی ویلیو ہوتی ہے کبھی بھی انسان کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے ایک بات دوسری بات ایک یہ ہے اچھا کبھی نہیں نہیں سنا بہت کم چیئے ہو سکتے ہیں تفرسٹ مینڈ تفرسٹ مینڈ آن دے پلینٹ آلائیو کا خیتاب ملا ہویا اس کو پتہ ہے تفرسٹ مینڈ آن دے پلینٹ ٹھیک ہے آلائیو کا خیتاب ملا ہے ڈیویڈ کاؤگن کو وہ بندہ جو ہے نا مطلب ون اوپ دے تفرسٹ مینڈ پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے کہ سب سے تفرسٹ آدمی ہے وہی اس وقت جندہ جتنے لوگ زندہ ہیں تفرسٹ مطلب اپنے آپ کو پش کرتا ہے ہمیشہ پش کرتا ہے اور اتنا پش کرتا ہے کہ مطلب جو ایسی ایسی ہیل ویک ہوتا ہے وہاں پہ سیل کا مطلب نیوی سیل کا ایک ہیل ویک ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے اس کو جوائن کرنے کے لئے امریکہ میں جوائن کرنے کے لئے وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ سے بہت کم لوگ جو ہے وہ پار پاپ آتے ہیں اس نے اس کو کیا ہوا ہے اور کئی بار کیا ہوا ہے جب تک اس نے ہار نہیں مانی جب تک اس نے کرنی لیا اور ریس وہ دوڑا ہے ایسی ایسی ریس جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے اور ایسا نہیں اس کے لئے آسان تھا بہت موٹا تھا وہ بہت موٹا لیکن اس نے ایک دن کمیٹمنٹ کیا پرجر برگر پیزا وغیرہ شاپ آپ میں کام کرتا تھا اس نے میں ایسی زندگی تو نہیں جینا چاہتا ہوں میں ایسے تو نہیں جینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ ملہب اپنے آپ سے ایک دن اس نے سوال پوچھا کی کیا میں اسی طرح بھی جیوں گا اور مر جاؤں گا بہت کافی موٹا تکڑا تھا اس نے اس دن سے ٹھانا کی مجھے کچھ چینج کرنا بڑے گا اور پھر وہ دیرے 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 اس نے اپنے آپ پر دوڑنا شروع کیا اور چینج کیا اور ہیلویک میں پارٹیسپے کیا اور بہت کچھ اس کے اچیفمنٹ بہت سارے ہیں ترفیسٹ مینٹ نو دے ورلڈ ہے ملہب وہ جو چیز لوگوں کو ایمپاؤسبل لگتی ہے وہ کر ڈالتا ہے جیسے اس کو کسی نے بولا کہ تمہیں سو ڈیپس مارنے ہیں اس نے کمیٹمنٹ کر لیا کہ مجھے چار سو ڈیپس مارنے ہیں تو اس نے چار سو مارا چاہے اس کی حالت خراب ہوگی ایک ریس اس نے دوڑا تھا جس میں اس کی مطلب وہ پورا اس کا حالت نہیں خراب ہوگی تھی اس کے پار پھٹ گئے تھے یہاں تک کہ اس کو پورٹی سوسو سب ہو گیا لیکن اس نے ایک ریس بند نہیں گیا جب تک کہ وہ جیت نہیں گیا جب تک اس نے وہ پورا کر نہیں گیا ایک اس میں ریس وہ دوڑ رہا تھا ہل پہ چڑنا تھا اس میں وہ گرہ اور گر کے اس کا پار فیکچر ہو گیا وہ ریس پورا نہیں کر پایا جب فیکچر ہو گیا اس لیے کہ مجھے وہ ریس کمپلیٹ کرنی ہے اور وہ دوڑ کر ریس کمپلیٹ کر کے تب وہ مانے ٹھیک ہے پیر صحیح ہونے کے بعد تو بہت تفیسٹ من آب دا ورلڈ کا اس کو کتاب جیا جاتا ہے دیلی اس نے بہت زیادہ وہ کیا ہے تو وہ بہت فیمس آدمی ہے اس نے کافی ساری بکس ایسے لکھی ہوئی ہیں گالیاں بہت دیتا ہے بس یہ ایک چیز اس کے اندر کمی ہے گالیاں بہت دیتا ہے اور اس نے جو جو ایکمپلیٹ کی ہوئی یہ چیزیں وہ آدمی کے آدمی نورمل آدمی کے اسے باہر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ہارٹ میں ایک ہول تھا اس نے اس کی بھی برواہ نہیں کی سب سے زیادہ بڑی بڑی ریس جیتنے کا اس کے اوپر خطاب ملہب لمبی لمبی میرا آتھان دوڑنے کا اس کے اوپر وہ حاصل ہے اس کے علاوہ بڑی بڑی ملہب ٹریننگ پروگرام جو بھی لوگوں کو impossible لگتا ہے وہ کرنے کے لئے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کر کے ہی مانتا ہے اس کو بس کہہ دو یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا چلو میں کر کے دکھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے جیسے سو ہنڈرڈ ہنڈرڈ بولا تو ہنڈرڈ اس نے بولا ایک نا کہ اس میں ہل ویک کے اندر ایک وہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا تھا کہ مطلب موٹیویٹ کرنے کے لئے لوگوں کو وہ بورٹ اور لوکس کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے تو کہتا تھا کہ جب تھا خار کی ایک دم کر گئے اب تو وہ ہمت ہی نہیں اب تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا تب وہاں پہ وہ چلاتا ہے ہر ایک کیاپٹین چلاتا ہے کمانڈر چلاتا ہے کہ ووو بول کری بورٹس بن لوکس ہو ووو بورٹس کالورٹس بن لوکس اور یہ اڈھتا ہے کہتا ہے ábنا ووو بورٹس بن لوکس اور پھر وہ اگر وہ ایک اور لوگ بھی چاہتا ہی ہے لیکن وہ وہ بورٹس کو اپنے ہاں سے اٹھاتا ہے laws ھٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے لوگوں کو موٹیویسٹ بھی چلاتا ہے وہاں پہ بوٹ ڈالتا ہے اس کے ساتھ لوگ موٹیویسٹ ہو کے پیچھے اور لوگ بھی چلی جاتے ہیں تو ایک جب وہ ایسے جن میں کر رہا ہوتا ہے اس میں ایک صورت آپ دیکھو گئے تو جب وہ ایسے جن میں مار رہا ہوتا ہے بنچ پریس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ چلا رہا ہوتا ہے موٹیویشن میں جو وہ کوچ کر رہا ہوتا ہے کوچ جو ہوتا ہے اس کے لئے کیا چلاتا ہے اس کے لئے چلاتا ہے who will carry the boards and the locks one more who will carry the boards and the locks تو کہتا ہے i will do i will تو وہ ایسے کرتا ہے اور اس کے بعد میں پھر جب سو پورے کر لیتا ہے کچھ پورے کر لیتا ہے کہ اب اس سے زیادہ نہیں ہو پائے گا تو کہتا ہے بس انہف ہو گیا کہتا ہے you don't know me son وہ کہتا ہے you don't know me son اور پھر مارتا ہے پھر کہتا ہے you don't know me son اور پھر 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 مارتا ہے بیٹا تو مجھے نہیں جانتے میں کتنا مدب کیا ہوں پھر وہ ایک اور پھرس مارتا ہے اس کا وہ دکھاتا ہے کہ you give your 100% and some more اور انسان وہ کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کے ٹریننگ کے لئے کوئی آتا ہے اس کے پاس اس کو کہتا ہے کہ میں دس دس دپس سے زیادہ نہیں مار سکتا ہوں دس دپس سے زیادہ نہیں مار سکتا ہوں سکتا ہے کہ classical music کہتا ہے دو مار دس دپس اس کو دس دپس مارتا ہے پس amb京 سے زیادہ ہوں اس کے کو یوں پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے يا آپ اوکان کہتا ہے and ڈے ہیں and ڈے ہیں will be there here until you will not complete 100 push ups یہ Wyoming یہ جب ہے ہنڈٹ پس اب یہ مارنے تب ہی تو یہاں سے جائے گا اور vist ہی میں یہاں سے جائوں گا تب تک ہی میں ہوں تو وہ ہنڈڈیا ڈڈش کرہتا ہے پھر وہ کہتا ہے ریسٹ لیتا ہے پھر کراتا ہے کرو اور کرتے کرتے اس کے اندر ملک تیس چاریس مارنے کے بعد اس کے اندر جی آتی وہ خود خود بیس مارنے لگتا ہے وہ جو بندہ ہوتا ہے اور ہنڈرڈ پشپ مار کر ہی اس کو بھیجتا ہے وہ تو کہتا ہے اور بار بار وہ ہی کہتا ہے کہ you are here i am here you will not go i will not go until you will complete the ہنڈرڈ تو اس کو complete ہے کہ وہ ہنڈرڈ پشپ کرے گا اس طریقے سے مطلب وہ کرتا ہے تو یہ اس کو کبھی دیکھیں ایک بڑا انسپائرنگ بنتا ہے تو یہ آپ لوگ کے لئے بھی موڈیویشن کا وہ ہے کہ جائے فر ٹال کیلو تو ایک نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ ڈسکریشنری پاور اوہ دہ پریزینٹ اب یہ لاشٹ ٹاپک بچا جو بھی پڑا ٹاپک ہے باقی تو ساری باتیں میں بتا چکا ہوں ڈسکریشنری پاور اوہ دہ پریزینٹ جو ہے لاشٹ میک دم جہاں پہ آپ کا ٹیبل ہے وہیں پہ اوپر لکھا ہوگا ہے جو رہا ہے ڈسکریشنری پاور اوہ دہ پریزینٹ دیکھ لیجے آپ لوگ سم سیچویشنل دسکریشن ڈسکریشنری پاور کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ویسے تو ایڈ این ایڈوائز پریزینٹ کی بائنڈنگ ہوتے ہیں پرائیم انسٹر کی یا کانسل اوہ منسٹر کی بائنڈنگ ہے منسٹری کی آئیڈوائز بائنڈنگ ہے لیکن there are some situation جہاں پہ situیشنل ڈسکریشن ڈسکریشن کا مطلب بتا ہے اپنے من سے کام کر سکتا ہے جہاں پر ریزینٹ یعنی اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو 99% جیسی سیچویشن پوچھنے کی ضرورت ہے لیکن کچھ سیچویشن ایسی ہے جہاں پہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے من سے بھی کام کر سکتا ہے وہ کیا ہے وہ تین سیچویشن ہے ایک تو appointment کرنا prime minister کا جب کسی party کو clear majority نہ ہو اس کو بولتے ہیں hang parliament اگر کبھی hang parliament ہو جائے کسی بھی party کو جیسے election ہوا election میں کسی بھی party کو clear majority نہیں ملی 50% sit کسی کے باس نہیں ہے تو اس case میں وہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے prime minister بن سکتا ہے کسی کو میں اگر appoint کر دوں تو وہ majority ثابت کر سکتا ہے کوئی obvious successor نہیں ہے تو اس ملک clear majority کسی کو نہیں ملی تو وہ prime minister appoint کر سکتا ہے اس case میں اور اس کے بعد اس کو کہے گا کہ آپ اپنی وہ ثابت کرو دوسرا جو ہے اگر کوئی اچانک سے prime minister اچانک سے مر جاتا ہے اس کا کوئی obvious successor نہیں ہے تو وہ اپنے مند سے بھی کسی کو appoint کر سکتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا dismissal of the council of ministers when it cannot prove the confidence of the لوگ سبھا کب dismiss کر دے council of ministry کو dismiss کر سکتا ہے اگر وہ جو ہے اپنی لوگ سبھا میں اپنا confidence proof نہ کر پائے confidence proof کرنے کا مطلب ہوتا ہے 270 یعنی 50% سے زیادہ seat 276 seat لوگ سبھا کے اندر جس کے پاس ہے more than 276 تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا کہ مطلب confidence مل گیا اگر اس سے کم seat ہے تو اس کا مطلب confidence نہیں ہے اور جب confidence نہیں ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ dissolve کر سکتے ہیں اس کے آدھ میں dissolution of the لوگ سبھا council of ministry losses majority اگر مالوم confidence نہیں ہے تب بھی ہو سکتا ہے اور دوسری کی situation یہ ہے کہ ministry اگر کیا نمی لوگ سبھا کو dissolve کر سکتا ہے کب dissolve کر سکتا ہے جب minister اپنی کیا کیا کر دیں کیا نمی dissolve لوگ سبھا if the council of minister has lost its majority اگر majority جو ہے وہ loss کر دے ٹھیک ہے کون کون لوگ کر دے majority ministers جو ہے یعنی council of ministry اپنی majority lose کر دے majority lose کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ سرکار گر جائے تو اس case میں dissolve کر سکتا ہے یعنی ان کے پاس majority نہیں ہے تو dissolve کر سکتا ہے تو تین situation ہے جس میں وہ اپنے مند سے کام کر سکتا ہے اب main main article جو important article ہے وہ آپ mark کر لیجے 52 article is important executive power of power of the union 53 ہے لیکن بہت important نہیں چھوڑ دیجے election of the president میں بتا چکا ہوں یہ article important نہیں ہے بھٹ جاننا چاہیے ٹھیک ہے اس کے عاد میں condition oath یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ لیکن بہت زیادہ important نہیں ہے اور ٹھیک ہے procedure of impeachment is important 61 میں procedure جو دیا ہے that procedure is important ٹھیک ہے اور time یہ پوچھتا ہے time سے میں بتا چکا ہوں اس میں article important نہیں بس یہ ہے 62 time election میں کتنے time میں fulfill honی چیئے تو میں بتا 6 مہینے میں fulfill چیئے اس کے بعد میں آپ کا article 72 یہ بہت important ہے اس کو یاد کر لیجئے very very important article 72 pardon power ٹھیک ہے suspence remission remit commutation وغیرہ وہ سارا وہ آپ کو یاد کرنا ہے 72 ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر 74 بار بار آئے 74 آگے آگے بھی آتا رہے add and advice of یہ پورا بار بار آئے گا تو اس کو یاد کر لیجئے یہ ہر بار پوچھے گا بار بار پوچھے گا بہت important article یاد رکھیں ٹھیک ہے 76 article آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں اٹرونی جنرل والا ٹھیک اس کے بعد میں 78 میں deputy prime minister کی بات ہے لیکن اس میں کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے ٹھیک 77 بھی ایسی ہے آپ 111 یہ 112 بہت important ہے ٹھیک ہے اس chapter میں جتنے article ڈسکس ہوئے ہیں 123 آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور 143 جو president consult کرتا ہے یہ بعد میں آئے 143 بھی پھر آئے گا آپ کا supreme court والے chapter کے اندر power of the president to consult with the supreme court advisory جو jurisdiction کہا جاتا ہے اس کو سپریم court کا article 143 تو یہ articles کچھ important ہیں جن کو آپ نظر دماغ میں رکھنا ہے بس باقی اس میں کچھ نہیں بچا ہے سارا کچھ ہو گیا میں نے الگ بہل ساری چیزیں آپ کی کوئی بھی بندہ نو پرسند جو ہے نو پرسند جو ہے except راجند پرساد کوئی بھار ہمارے president نہیں بنائے ٹھیک ہے کوئی بھے بندہ دو بار پر راجند پرساد کو چھوڑ کر کوئی بھار president نہیں بنائے دوسرا دو مسلم ہی ہے جو کی office میں اپنے during the time ہی دیتھ ہوگئی ہے ایک دو ڈاکٹر سین کی دوسرا فقط دینے لئے احمد کی ان دونوں کی دیورنگ his office ہی دیتھ ہوگئی ہے 7 اور 6 point جو دے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو point ہے 8th point میں احمی حدیت اللہ کا بھی ذکر جو میں بتا تھا میرے آپ لوگ کو Justice Hudayat Ullah جو ہے ٹھیک ہے سانج آگی بات یہ تو Justice of India تو تھے ہی ٹھیک ہے نا انہی کی بیٹی فاطمہ بی بھی ہیں جو women judge ایک سپریم court کی سپریم court جو سپریم women judge ہوئی ہیں وہ فاطمہ بی بھی وہ ان کی بیٹی ہیں محمد ہدایت Ullah Chief Justice تا ہی تو Vice President بھی رہ چکے انڈیا کے ٹھیک ہے اور President کی post پہ بھی کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ point یہ 8th point پڑھ دیکھو کہ سمجھ میں آ جائے گا دیکھو 8th point میں دیکھو 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 رکھا ہے تو اس سمجھ Chief Justice of India جو تھے احمد حدیت اللہ انہوں نے as a President کام کیا اور اس کے علاوہ تو انہوں نے as a president کام کیا اور لبک دو مہینے ایک president کے طور پر کام کیا اور وائس president بنی ملوح وائس پریزن بنے ہیں تو اس لئے ایک بندہ جو کی تین پوشٹ پہ بھی کام کر چکے ہیں وائس پریزن کی پوشٹ پہ بھی کام کر چکے اور ویٹو 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 ورڈ کا مطلب دیکھو یہ بہت بار ایسے اس میں لاؤ کے اگزام ایک دو بار پوچھا ہے یہ لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا فور کرنا یا منع کرنا اس بات کو بھی انڈر لائن کر لیجی اور ایک بات یاد رکھئے گا میں آپ کو آرٹیکل 13 جب پڑھا ہے تو اس میں order ordinance کی بات کی تھی ایک بار آرٹیکل 13 آپ لوگ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں law میں ordinance کی بھی بات کی گئی تھے یاد کرو any law by law rule regulation ordinance سارا لکھا ہوا تھا تو اس کے اندر آتا ہے ٹھیک نا اوکی یہ ہم نے بس دیکھ لیا یہ ہی پریزیڈنٹ تھا وائس پریزیڈنٹ میں نے بتایا کہ یہ سیکنڈ ہائییس پوشٹ ہے اور order پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اندر سیکنڈ ہائییس رنگ ہے اور یہ وائس پریزیڈ آف امریکا کے بیسس پر بنایا گیا اس کا election جو ہوتا ہے وہ وائس پریزیڈ آف انڈیا جو ہوتا ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا لوگوں کے کرتے ہیں اور اس کو بس اتنا یاد رکھیں گے آپ اور بس اتنا مور ان سفیشنٹ ہے راج سبا کے ممبر ہونے کی کھولی چیئے وائس پریزیڈ چیپٹر کھول دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھ لیں سب سے پہلے ایس رادہ کرشنر دو بار پھر ڈاکٹر جاکر اس طرح سے ہمارے یہاں پہ رہے ہیں لوگ اور اس کے بعد میں پھر وائس پریزیڈ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں بتایا آپ کو کہ وہ وائس پریزیڈ جو ہوتا ہے اس کا چیئرمن ہوتا ہے کس کا کانسل آف اسٹیٹ کا راج سبا کا اور اس میں بیس الیکٹر اور بیس الیکٹر ایزا پربوزر ہونے چاہیے اور بیس ایزا سیکنڈر ہونے چاہیے جو میں بتایا تھا اس کو بھی پندرہ آزار روپے آر بی آئی کے بعد جمع کرنا ہوگا جیسے پریزیڈنٹ ہے اسی سے کمپیر کر لیجیے بات کتم اس کے وہ کسی بھی ہاؤس کا میمبر نہیں ہوگا دھیان رکھے گا آفیس اور پروفیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اس کے اندر دے رکھا ہے وہ پانچ سال تک رہے گا لیکن اس کا ریمووال ہو سکتا ہے ریموال کرنے کے لئے ایفیکٹی مجورٹی یہاں ایپسلیوٹ کرسکتا ہے پانچ سال کیسے اس کی ویکنسی ہوگی یا تو ریزائن کر دے یا تو پانچ سال پورے ہو جائیں یا تو اس کا ریموال کر دیا جائے یا تو مر جائے اس میں سے کوئی بھی ہوگا تو اس فیصلہ انڈین وائز پریزنٹ کی کوئی خاص سپرفیسیل ہائنیس کہہ سکتے آپ اس کو اس کا سیلری وغیرہ کچھ نہیں ہے میں نے بتایا کہ کوئی فکس نہیں کی آپ سیلری میں دیکھ لیجئے ایمیل ایمیلمنٹ وائز پریزنٹ آف انڈیا وائز پریزنٹ آف انڈیا کی کوئی سیلری فکس نہیں اس کو سیلری کس بینہ پر ملتی ہے راج سبا کا چیئرمن ہونے کی بینہ پر یعنی ایکس افیش چیئرمن جو ہوتا ہے راج سبا کا اس کے بینہ پر سیلری ملتی ہے چانسلر ہوتا ہے اس کے اندر جو آرٹیکل ایمپورٹنٹ ہے پہلا آرٹیکل یاد رکھے 63 63 63 جو ہے وہ آرٹیکل ہے ایکس آفیش چیئرمن ہوتا ہے دوسرا 64 آرٹیکل ہے کہ اس کہ رائے چیئرمن ہوگا کانسل آفیش سٹیٹ کا مطلب راج سبا کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی ٹرم آفیس 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 پوائنٹ ہے 67 کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز جاتے ہیں 67 آرٹیکل اس کے بعد میں آپ کا اتنا آرٹیکل آپ کے اس میں امپورنٹ ہے ٹھیک ہے اوکی اور اس کے بعد میں کرشن کانت ایک ڈاکٹر ایس رادہ کرشن ہے وہ دو تم کے لیے بنے تھے وائس پریزیڈنٹ ایک کچھ فیکٹ ہے اور اس کے علاوہ کرشن کانت جو تھے جو اپنے آفیس میں ہی مر گئے تھے ٹھیک ہے نا اور دو پریزیڈنٹ دو پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجند ڈاکٹر جاکل حسین فکردین علی حمد وہ آپ کو پتا ہے اپنے اپنے اس میں مر گئے تھے آفیس میں مر گئے تھے اور اس کے علاوہ سیلری باقی ساری باتیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں سیلری اس کے نہیں ہوتی باقی ساری کہانی وہ ڈسکس ہو چکی ہے تو آپ کو سون جا جا گئے تھرد چپٹر ہم لوگ پڑھنے پرائم مینیسٹر بہت چھوٹا سا جا پرائم مینیسٹر بس اس پر بات کریں گے ایک بات دھیان رکھنا ہے ہمارے ایزان موہ میں جھاپڑ لگا ہمارے سکیم آف پارلیمنٹری سسٹم گورنمنٹ پروائید پروائید بائی در کانسٹیوشن دی پریزیدن نومینل ایزان رکھے گا ہمارے ہمارے جو دی جیورے جیورے مطلب law دی جیورے ایزیکیوٹیو ہے نومینل ایزیکیوٹیو ہے پریزیدن ٹھیک ہے اور پرائم مینیسٹر جو ہے جس کو دی فیکٹو بولتے تو دو طرح سے ہمارے ایزیکیوٹیو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دی مینل ہے اور law میں ایزیکیوٹیو ہے ہمارے یہاں پریزیدن ہی سب کچھ ہے لیکن این فیکٹ یعنی ریال میں کون ہے سب سے ایزان ٹھیک ہے وہ پرائم میسٹر ہے ٹھیک ہے سونجو آگی بات اوکی اوکی تو پریزیدن جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے لیکن پرائم پریمیسٹر ہوتا ہے کیا بات سونجو آگی کونسٹوشن کے اندر کوئی سپیسفک پروسیزر نہیں ہے کس طرح سے پریمیسٹر کو اپوائنٹ کیا جائے گا آرٹیکل سیونٹی فائی یہ کہتا ہے کہ پریمیسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا پریزیدن پریمیسٹر کو کون اپوائنٹ کرے گا پریزیدن اپوائنٹ کرے گا لیکن اس نے کچھ یہ نہیں بتایا کس کو کرے گا کیسے کرے گا کیا ہوگا یا فری ویل بغیرہ نہیں ہے وہ سب آرریڈی ڈیسائیڈ ہے جس پارٹی جو پارٹی جو پارٹی جو چنکر آئے جس کو وارٹ آئے جس پارٹی کو وارٹ آئے پریزیدن نے بنا دیا پریزیدن نے اگر کسی کو بنا دیا پرائم سٹر تو اپنی کلیر مجورٹی ایک مہینے کے اندر ثابت کرنی ہوگی اگر وہ نہیں ثابت کر پاتا ہے سرکار گر جائے گی اس طرح سے مطلب ہوتا ہے اس لیے ایک دوبار ہوا چودی چرن نیرم سنجی وارڈی جو چرن سن پرائم سٹر اپوائنٹ کر دیا تھا جب مورا جی سرکار گری ہے تو یہ دھیان رکھنے ہیں آپ کو یہ خود کا نہیں ہوتا ہے اگر مجورٹی نہیں ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا جب تک لوگ سباغ میں ثابت نہیں ہوتا تب تک مجورٹی جس کی پارٹی جس کو پرائم سٹر بنایا سکتا ہے اگر مجورٹی ہے تو پارٹی اس کو بنائے گا اگر مجورٹی نہیں ہے تو پھر اپوائنٹ کر سکتا ہے جس طرح سے کئی بار ایسا ہوا بھی ہے جیسے چھوڑی چنرل سنگھ پوائنٹ کیا گیا مجورٹی نہیں تھی ان کو چاہی چاہی سکتا سکتا ہے اپنی طرف تو اس سیچوئیشن میں جیسے مالو کسی پارٹی کو 270 ملی ہوئی یا 5 seat کی کمی ہے تو لگ رائی کہ اس پارٹی کا بنائی 5 سکتا پارٹی کسی خواہی خواہی موٹی پارٹی سکتا پورٹ 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 دے کر میشٹر بنا کر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے جس میں ہم یو پی اے ہوتی ہے یو پی اے ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے این ڈی اے جو بی جے پی والی وہ این ڈی اے یہ سب کوالیشن میں سرگار بناتے ہیں تو یہ مجوٹی پوری کرنے کے لیے پوری اگر کسی ایک پارڈی کو سنگل مجوٹی کی ملتی تو کوالیشن وغیرہ کرتے ہیں اور پھر کوالیشن کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جو کوالیشن بنا دیا جائے پیمیشٹر تو اس کو پریزرینٹ پرائمیشٹر پوائنٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اگر کسی کسی بندے کو دھیان رکھlords ایک جو ایم پی ہوتا ہے اسی کو پرائمیشٹر پایمیشٹر کیا جاتا ہے ایم پی ہونا ضروری ہے چاہے لوگ سبھا کا ایم پی ہو ایا راد سبھا کا ایم پی ہو لیکن اگر کوئی بندہ ایم پی نہیں ہے جیسے م اللہ کوئی ایم پی نہیں ہے او کوئی ایم پی ایم نے پرائیمیسٹر نہیں رہ جائے گا پرائیمیسٹر جو ہے دونوں ہاؤسز میں سے کسی بھی ہاؤسز کا ممبر ہو سکتا ہے جیسے کی آپ کئی بارے سب کوشن آ جاتا ہے کیا راج سبہ کا بندہ جو ہے وہ پرائیمیسٹر بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے اندرا گاندھی بنی ہے نائنٹین سکٹی سکس میں دیو گوڑا بنی ہے نائنٹین سکٹی سکس میں محمد سنگھ دو جار چار کے اندر یہ سب راج سبہ کے ممبر تھے لیکن انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے انگلینڈ میں جو بندہ لوگ سبہ کا ممبر یعنی ہاؤس آف کامنس کا جو بندہ ہوگا لور ہاؤس کا جو بندہ ممبر ہوگا وہی پرائیمیسٹر بن سکتا ہے آپ ہاؤس والا یعنی راج سبہ والا میں پرائیمیسٹر نہیں بن سکتا آئیے بولو بھائی سینٹ جو ہوتا ہے سینٹ جو ہوتا ہے سینٹ جو راج سبہ اور کانگریس ہوتی ہے ہاؤس آف کامنس ہوتا ہے انگلینڈ کا اور ہمارے ہاں لوگ سبہ لوگ سبہ یا کانگریس آمریکہ میں اور اپر ہاؤس سینٹ یا ہاؤس آف لارڈز یا کانسل آف اسٹیٹ یہ سب راج سبہ ہے تو لوگ سبہ کے جرا نام لکھ لیجئے آپ لوگ میں پتا دے رہا ہوں ابھی آپ لوگ نام لکھ لیجئے لوگ سبہ کی کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے راہ سبہ کو کن کن ناموں سے جانا ہے ایسا میں بات میں پتانے والا تھا لیکن آپ لوگ لکھ لیجئے اور راہ سبہ اور ان کے نام لکھ لوں لوگ سبہ کا ایک نام ہے لوگ ہاؤس کیا ہے لوگ ہاؤس ٹھیک ہے دوسرا نام ہے ٹیمپریری ہاؤس کیا نام ہے ٹیمپریری ہاؤس لکھ لیا لکھلا بھائی لوگ سبہ کا ایک ہاؤس ہے لوگر ہاؤس ایک ہے ٹیمپریری ہاؤس ٹھیک ہے ایک ہے ہاؤس آف کومنز ایک ہے پوپلر ہاؤس ٹھیک ہے ہاؤس آف پیپل ٹھیک ہے اتنے ناموں سے جانا جاتا ہے لوگ سبہ راہ سبہ کا نام دیکھ لیجئے راہ سبہ کو پا جاتا ہے کاؤنسل آف اسٹیٹ کاؤنسل آف اسٹیٹ پرماننٹ ہاؤس پرماننٹ ہاؤس کاؤنسل آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے پرماننٹ ہاؤس اپر ہاؤس ہاں اپر ہاؤس ٹھیک ہے اپر ہاؤس ٹھیک ہے پرماننٹ ہاؤس کیا لکھ لیا کیا کیا لکھا بھائی ہاؤس 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 ۱۰۰۰ ہاؤس 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 سینٹ ہو گیا ہاؤس آف ایلڈرز لکھ لیا پرماننٹ ہاؤس لکھ لیا یہ کچھ نام ہیں کس کے راج سب آگے تو کبھی کنفیوز نہ ہوا تو یہ امریکہ کے اندر سینٹ ہے اور یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز ہے جو اپر ہاؤس ہے اور لوہر ہاؤس میں ہاؤس آف کامنس پوپلر ہاؤس یا کیا نامیں کانگریس بھی کہا جاتا ہے ہاں ایک اور لکھ لیجئے کانگریس بھی کہتے ہیں لوہر ہاؤس کو مالکہ کہیں گئیں پہ کانگریس بھی کہتے ہیں تو لوہر ہاؤس کو لوہر ہاؤس کو مطلب لوگ سب آگو کانگریس بھی کہتے ہیں کانگریس کا مطلب یہ ہمیں سوچیے گئے یہ کانگریس کانگریس بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کانگریس بنا ہے مطلب لوگوں کا کانگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا گروپ گروپ آف پیپل ٹھیک ہے نا تو اسی کے ہاؤس آف پیپل کو ہی کانگریس بھی کہتے ہیں وہ جیسے وہاں پہ آپ کا جو امریکہ میں کانگریس کہا جاتا ہے ان سینٹ کہا جاتا ہے یہاں پہ ہاؤس نہیں کانگریس باغindustrie اور سینٹ وہاں باست چہتے ہیں نہ کانگریسی بہت گانگریس ریک ہے تھی اسکیوں نے ہاں مشکل سینٹ کہ پینیس کرو اس سے پہلے اس کو پریزیڈنٹ かرے گا اس کو tengt اور اس کے ہاتھ میں وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کونسٹوشن کو پروٹیک کروں گا میں سولیٹی رکھوں گا میں اپنی ڈیوٹی کو ڈسچارج کروں گا فیتفولی اور میں جو ہے اکارڈنگ ڈو کونسٹوشن چلوں گا ٹھیک ہے سکر اوٹھ آف سکر ایسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو بھی کومیوکیشن کو ایسے نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت ساری امپورنٹ ڈیسیزن ہوتے ہیں تو اوٹھا سکریسی لینا بھی جو بھی اوٹھا سکریسی لیگ نہیں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ٹرم آف پرائی میسٹر is not fix دھیان رکھے گا پرائی میسٹر کا ٹرم کوئی بھی fix نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دیورنگ دی پلیزر اوٹھا پریزیڈنٹ ویسے تو لکھا جب تک پلیزر رہے گا وہ ہولڈ کرے گا آفش ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرجی اس کو پرائی میسٹر جب مرجی اس کو نکال سکتا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک اس کے پاس منورٹی ہے لوگ سواء میں زمارت کے پاس اس کو کوئی بھی دشمیص نہ ہی کر سکتا اس کو نکال نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے، دشمیصر تب ہی ہوگا جب اس کی منورٹی ختم ہو جائے گی لوگ سوائے سیلری بغیرہ جو ہے دیٹرمائن کرتا ہے کون دھیان رکھے گا کہ سیلری اور علیانسز ڈیٹرمائن کرتا ہے پارلیمنٹ دھیان رکھے گا اس کو time to time پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب یہ پوششن بھی آتا ہے کہ پرائیمیسٹر جو ہے کہ سیلری اپوائنٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا تو اپوائنٹ میں تو پرائیمیسٹر کرے گا ٹھیک ہے نا اپوائنٹمنٹ اور اواث کون دلائے گا پریزیڈن دلوائے گا اواث جو ہے پریزیڈن دلوائے گا اور پرائیمیسٹر کو اور جو ہے اواث دلوائے گا اور اپوائنٹمنٹ کرے گا لیکن اس کی جو سیلری ڈیسائیڈ کرے گا وہ پارلیمنٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے time to time جو بھی ہے اس کو علیانسز وغیرہ اچھا power اور function کیا ہے پرائیمیسٹر کی تو پرائیمیسٹر کی function اور power کیا ہے دیکھو simple power and function ساری کے ساری جو پریزیڈن والی ہیں وہی ساری اس کی بھی ہیں اس کی ہے ایکچول میں کیونکہ اس کے بینہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے he recommend he recommend the person who can be appointed as a minister by the by the president وہ بتائے گا کی کس کس کو کونسا منسٹر بنانا ہے پرائیمیسٹر بتائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے کہنے پر ہی جو ہے جو ہے جس پردندے کو پرائیمیسٹر رکمنٹ کرے گا پریزیڈر اسی کو پرائیمیسٹر نہیں recommend کرتا ہے تو پریزیڈنٹ رکمنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے لاغ portfolio دینا کہ اس کو کونسی ministry دینی ہے resuppling کرنی ہے مالو change کرنا اس کو minister تو وہ بھی advise کرے گا وہ ہوگا وہ کسی بھی minister کو کہہ سکتا ہے یا کہ آپ resign کرو ٹھیک ہے وہ کسی بھی minister سے resignation مانگ سکتا ہے اور نہیں اگر کوئی resign کرتا ہے تو پریزیڈنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو کیا کر دو نکال دو اس کو dismiss کر دو ٹھیک ہے تو اس کو dismiss بھی کر سکتا ہے یعنی پرائیمیسٹر powerful ہے وہ جو کہے گا difference of opinion جیسے پرائیمیسٹر سے آپ کا opinion نہیں مل رہا ہے تو آپ کو resign کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر کوئی minister ہے اور اس سے پرائیمیسٹر کا اگر opinion نہیں مل رہا ہے تو اس کو پریزیڈنٹ کو کہے گا کہ آپ ان کو resign کر دو ٹھیک ہے وہ coordinate کرتا ہے ساری activities کو ساری activities جتنی بھی ہوتی ہیں اس کو سارے کو وہ کیا نہ میں ازان بدماشی نہیں کرو ٹھیک ہے وہ ہموں کی حمد کیا ہوتی میرا پرس چونے گی ہموں کی حمد کیا ہوتی میرا پرس چونے گی ہموں کی در نہیں رکھتا تمہوں ہی گائیڈ ڈیریکٹ ڈ کنٹرول کارڈینیٹ ڈی ایکٹیوٹیٹیز آف آل مینسٹرز ٹھیک ہے ہی کن برنگ برنگ باوٹ کاؤنسل آف مینسٹری بائی ریزائننگ فرم آفیس اگر پرائی میسٹر نے ریزائن کر دیا اگر پرائی میسٹر ریزائن کرے گا پوری سرکار گل جائے گی کوئی بھی مینسٹر ریزائن کرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر پرائی میسٹر نے ریزائن کیا تو سرکار گل جائے گی دھیان رکھئے گا کیونکہ وہ ہب ہے جسے کوئی پہیا چل رہا ہوتا ہے تو پہیا کا ایک ہب لگا ہوتا ہے یاد ہے نا یہ بات ہب مطلب جس کے اوپر دھوری ہوتی ہے جس کے اوپر سارا پہیا گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ ہب ہے اگر اس نے ریزائن کر دیا تو سرکار گل جائے گی پرائی میسٹر جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے اور وہ جو کہے گا اس کے کہنے پر ساری چیزیں ہوں گی اگر پرائی میسٹر ریزائن کر دے گا یا مر جائے گا تو کوئی اور منسٹری کام نہیں کر سکتی اگر پرائی میسٹر آئے گا تو اپنی منسٹری خود کے حساب سے بنائے گا یہ نہیں کہ پرائی میسٹر مر گیا یا پرائی میسٹر نے ریزائن کر دیا منسٹری کام کر رہی ہے منسٹری وہ ہی ڈیزولو ہو جائے گی جہاں پرائی میسٹر نے ریزائن کر دیا اچھا اور دھیان دیکھئے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے تو پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے ہر کام میں ہر کام میں ٹھیک ہے وہ پرنسپل چینل ہے کمیونکیشن سارا وہ بتائے گا یہ پرنسپل چینل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کمیونکیٹ کرے سارے ڈیسیزن کانسل کے کس کو بتائے سارے جو بھی کانون بن رہے ہیں سارا پریزیڈنٹ کو بتانے کا کام کس کا ہے پریزیڈنٹ کا ہے وہ کمیونکیٹ کرے سارے ہم دے رہے ہیں کوئی بھی انفرمیشن اگر پریزیڈنٹ مانگتا ہے تو اس کو پروائیڈ کرنے کا کام کس کا ہے پریزیڈنٹ کا ہے اگر پریزیڈنٹ کو کیس کو اپوائنٹ کیا جائے وہ ہی بتاتا ہے کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو کیا کپوائنٹ کرنا ہے کس کو چیئرمن آف یو پیسیڈ کرنا ہے کس کو ایکشن کمیشنر رہ پوائنٹ کرنا ہے یہ سارا جو ڈیسیڈن ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب جتے بھی پریزیڈنٹ رہ پوائنٹمنٹ کرے گا اس میں سب میں اڈوائز کس کا لے گا پریزیڈنٹ پرائی میسٹر کا اڈوائز لے گا تو ایکچول میں اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ساری اڈوائز کی اڈوائزری پاور ہے لیکن وہ ایکچول میں ساری پاور ہوا ہی ہے کیونکہ اس کے کہے بینہ کوئی کام کر نہیں سکتا ہے پریزیڈنٹ اس کے بعد میں پارلیمنٹ سے کیا ریلیشن ہے تو وہ لیڈر آف دا لوہر ہاؤس ہوتا ہے دیان رکھیں لوہر ہاؤس یعنی کی لوہر ہاؤس کا مطلب کیا ہو گیا لوگ سبہ لوگ سبہ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرائی میسٹر ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے اس کی ایک ایسیٹی وہ لیڈر آف دا لوہر ہاؤس مانا جاتا ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ سمن کرے یا پرو روک کرے سیشن کو سیشن بلانا ہے کوئی نیا سیشن شٹار کروانا ہے تو وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ نیا سوشن بلالیجئے ٹھیک ہے اگر لوگ سبہ کو ڈیزولف کرنا ہے کسی بھی ٹائم ڈیزولف کروانا ہے تو اس کو بھی لوگ سبہ وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے لوگ سبہ کو ڈیزولف کر دیجئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی پولیسیز وغیرہ کو جو بھی بتانا ہے جو بھی ڈسکس کرنا ہے یا پریزیڈنٹ کے تھو یا خود کرے تو یہ پرائم ایسٹر کی کرتا ہے ٹھیک ہے تو پارلیمنٹ کے اندر وہ پورا آنسری بل ہے سب کو اور وہ ہی آنسر کرتا ہے دوسری پاور اس کا بھی چیئرمنٹ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے پرائم ایسٹر ہوتا ہے دیان رکھے گا نیشنل ڈبلیمنٹ کاؤنسل پہلے ہوا کرتا تھا جس کو نیتی آگ میں ہی مرج کا دیا گیا ہے ابھی بھی اس کو اگدم پوری طرح جزول نہیں کیا گیا ہے تو لیکن نیشنل ڈبلیمنٹ کاؤنسل ان پرانی کمیشن دویمین کے کام کرتے تھے وہ کام اب اکیلی نیتی آئیو کرتا ہے اور اس کا بھی چیئرمنٹ پرائم ایسٹر ہوا کرتا تھا نیشنل ڈیگریشن کاؤنسل ہوتا ہے آگے آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں آرڈکل ٹو سکٹی3 کے اندر آپ انٹر Eastٹائی کاؤنسل پڑھیں گے اس کا بھی میمبر جو ہوتا ہے اس کا بھی چیئرمنٹ جو ہوتا ہے کان ہوتا ہے پرائم ایسٹر ہوتا ہے اس کے لئے نیشنل ڈبلیسوٹس کاؤنسل �لا کہ مجبورہ پشار نبیل ��면 تو ٹھیک ہے clear ہے as a leader of nation he meet various section of the people اور یہ memorandum ان سے لے سکتا ہے leader of the party in power ہوتا ہے political head ہوتا ہے services کا اور بہت ساری جو decision liے significant ہے اس کا position بہت ہی زیادہ اور اس کی طرح سے کوئی بھی compare نہیں کر سکتے ہم صرف UK کے اندر جو prime minister ہے وہ اترا ہی power اس کی بھی ہے اسی طرح سے اور جو president US میں جو جو پاور اس کی ہے وہی پاور ہمارے prime minister کی ہے ہمارے یہاں prime minister کی ہے اور الگ الگ لوگوں نے اس کو الگ الگ طور پر define کیا ہوا ہے میرے میرے کوچنگ میں جو لوگوں نے بچوں نے جو وہ لکھا ہوا ہے وہ دیکھا ہوا ہے فوٹو جو بنی ہوئی ہے اس میں فوٹو میں ایک فوٹو میں لکھا ہوا ہے interstellar luna miners یہ والا statement لکھا ہوا گا دیکھا ہے آپ نے وہ interstellar luna miners جو بچوں نے مجھے وہ دیا تھا گفت دیا تھا اس کے اندر انہوں نے مذہب بکھا تھا یہ prime minister کے لئے کہا جاتا ہے کہ moon among the lesser stars اس کو کہا ہے یہ کہا ہے کہ prime minister کیا ہے prime minister interstellar luna miners تو یہ بچوں نے مجھے اس کو لکھ کے دیا تھا interstellar luna miners یہ جو ہے moon among the lesser stars یہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے as a head of the government prime minister ہوتا ہے وہ primus interfere ہوتا ہے یعنی first among the equal کہا جاتا ہے primus interfere مطلب first among the equal اس کی position first among the equal یعنی سارے جو ministers ہوتے ہیں وہ equal مانے جاتا ہیں لیکن وہ first position پہ ہوتا ہے head of cabinet ہوتا ہے head of cabinet ہوتا ہے primus interfere ہوتا ہے اس کے بعد میں he is rather a sun جس کے چاروں طرف جو ہے سارے ministry ساری سب لوگ گھومتے ہیں prime minister کے چاروں طرف تو اس کو ایک طرح سے sun کہا جاتا ہے ٹھیک ہے okay میں نے پرانا جو پیچھے ڈسکس ہوا ہے اس کا آرٹیکل ہے آرٹیکل سیونٹی پور ٹھیک ہے آرٹیکل سیونٹی فائیف یہ سارا جو ہے اس میں پریزیڈنسے ریلیشن کاؤنسل او منسٹری سے ریلیشن سیونٹی ایٹ ڈیوٹی پرانا جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے پیچھے وہ سارا یہاں پہ آرٹیکل ڈسکس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے چیف منسٹر جو کی پرانا جو ایسے ہیں جو چیف منسٹر تھے اور پھر پرانا جیسے ہیں میراج جی دیسائی چودری چرانا سنگھ ریپی سنگھ پی وی نرسیمہ راو ایجری دیو گوڑا اور نریند موتی جو کی پرانا جیسے ہیں جو کی پرانا جیسے ہیں چیف منسٹر ہوا کرتے تھے جو کی پرانا جیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب یہ فیکچول چیز ہے تھوڑا دھیان رکھنے کا ہے باقی یہاں پہ آرٹیکل جو امپورٹنٹ ہے 74 ہے 74 آرٹیکل امپورٹنٹ ہے دوسرا اوڈر پرویزن گورنمنٹ آف انڈیا وہ کون کرتا ہے پریزیڈنٹ کے پرانا پر ہوتا ہے مطلب نام پہ پریزیڈنٹ کے کرتا ہے پریزیڈٹ ڈیوٹی پرانا پر کی پرانا پر کسی کیا ہے تو یہ سارا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت زیادہ کچھ ٹف نہیں ہے پریزیڈنٹ جو آپ نے پڑھا ہے اسی میں جو کنگ پین ہے جو سارے کام کرواتا ہے کروانے کا کام ہوئے کس کا ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کام کرتا ہے